چل مودے شروع ہو جا اور پھر عثمان پر لاتوں مکوں اور گھونسوں کی بارش ہو گئی دو منٹ بعد اکبر بولا ہاں پتر کچھ اکل ٹھکانے آئی یا ابھی اور حلوہ جاہیے عثمان کے ہونٹ پھٹ چکے تھے رخصار صرف ہو چکے تھے سائن کر اکبر بولا عثمان بولا نہیں اکبر بولا تو تو ایسے نہیں مانے گا چل پھر تیری مرضی اکبر نے ایک تعلی بجائی اچھانک عثمان کے آنکھوں کے آگے تارے ناج گئے اور دنیا ویران ہو گئی فاطمہ کو جب ہوش آیا تو وہ نرم نرم بستر میں دھسی ہوئی تھی اس نے اطراف کا جائزہ دیا تھوڑی دیر بعد کھٹکا سہ ہوا اسے فوری طور پر کچھ یاد تو نہ آیا تھا اسے شاید کافی گھنٹوں بعد ہوش آیا تھا وہ اٹھی تو سر شدید بھاری تھا اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ وہ یہاں کیسے آئی تھی پھر آہستہ آہستہ اسے سارے واقعات یاد آئے وہ مسحری سے اتری تو اسے ذرا سے چکر محسوس ہوئے وہ پلنگ کی پائنٹی کو سنبھالتی اٹھی دفتن دروازے پر کھٹکا ہوا وہ بیٹھ گئی درمازے میں ایک لڑکی ابری اوہ مادام اب اٹھ چکی ہیں بھوک بھی محسوس ہو رہی ہوگی یہ کہتی وہ چلی گئی پھر ایک ملازمہ داخل ہوئی اس نے ایک ٹرے فاطمہ کے سامنے رکھی اور ایک کونے میں کھڑی ہو گئی فاطمہ کو بہت بھوک لگ رہی تھی اس نے ٹرے پر نظرسانی کی سینوچز اور کچھ خوشک میوا تھا اس نے سینوچز پر ہاتھ ساف کرنا شروع کیا تین سینوچز کھانے کے بعد وہ اچانک ایک طرف لڑک گئی ملازمہ مسکراتی ہوئی برطن اٹھاتی چلی گئی یقینا جب فاطمہ کو ہوش آیا ہوگا تو اس نرس نے کسی کو فون کیا ہوگا پھر اسے یہی پیغام ملا ہوگا کہ اسے پھر سے بے ہوش کر دیا جائے بشیر چچا کے محلے والوں نے پہلے بہت سبر کیا کہ ان کے وہ رہسہ آ جائیں تو پھر انہیں دفنا دیا جائے لیکن جب رات تک کوئی نہ آیا تو انہوں نے خود ہی رسومات ادا کر کے انہیں دفنا دیا اب اگر دیکھو تو ایک مجبور شخص جس کی قبر پر فاتحہ کے لیے اس کا بیٹا تک موجود نہیں ہے ذرا سوچو یہ زندگی کس سلسلے یہ زندگی کس ستم شاید وہ بھی تو کسی کا باپ تھا شاید وہ بھی تو کسی کا شوہر تھا سائبان سحاق سب اس ناکہانی آفت نے چھین لیے محمد بشیر کی زندگی بھی کسی چکی سے کم نہیں تھی جس کو پیستے پیستے آج وہ قبر کی آغوش میں پڑھا تھا باپ بچپن میں ہی فوت ہو چکا تھا ماں گھر میں اکیلی تھی اور حالات بہت خراب تھے کیا کرتا اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکا اور لڑکپن سے ہی مزدوری مجد گیا ماں تو بیٹھے کو بہا کر اس دنیا فانی سے کوچھ کر گئی اور یہ ممتہ کے لیے تڑپتا باپ کی شفقت کے لیے تڑپتا اس معاشرے کا کندن اکیلا رہ گیا شادی کے بعد بھی کچھ حالات اچھے نہیں تھے روزی روٹی چل رہی تھی اور گزارہ ہو رہا تھا پہلا بیٹا ہوا نام عثمان رکھا پھر بیٹی ہوئی نام فاطمہ رکھا بیٹا بیٹی دونوں ہی فرما بردار تھے جو کھانے کو ملتا کھا لیتے بیٹی کو تعلیم کا کوئی شوق نہیں تھا البتہ ہنر میں بہت مشاق تھی بیٹا تعلیم میں مشاق تھا ماں کا خواب تھا کہ بیٹے کو ایم اے کرواؤں گی اور بڑا آدمی بنواؤں گی زیور بیش بیش کر بیٹے کو ایم اے کروایا تھا سوچا تھا بیٹا ایم اے کر لے گا تو یہ غربت کے بادل چھٹ جائیں گے پھر ناگہانی آفت کے جھکڑ میں آ کر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہسپٹل میں اوکسجن نہ مل سکا تھا اور پھر زندگی نے ایسا رخ لیا تھا کہ کسی طرح کابو نہیں تھا اب کارئین آگے کے حالات سے تو خوبی واقف ہیں اس لیے اب ہم حال پر واپس آتے ہیں اب جو آنکھ کھلی تو تھوڑا وقت عثمان کو اپنی حواظ کی بحالی میں سرف کرنا پڑا دن چھٹی تو نظریں اس نے گھومائی یہ ایک پولس سانہ تھا اور وہ جیل میں قید تھا وہ اٹھ کر بیٹھا اور حالات کا جائزہ لینے لگا پھر اسے اسی تھانے دار کا مکروف چہرہ دکھائی دیا ہاں بھائی چھوڑے تجھے ہوش آ گیا عثمان کچھ نہ بولا اس کے دماغ میں ماضی کے واقعات کسی فلم کی طرح چلنے لگے عثمان سر کو جھٹکتا بولا سر میں جیل میں قید کیوں ہوں تھانے دار کہہ کہا لگا کر بولا ارے واہ اب مجرم بھی ہم سے پوچھے گا کہ میں جیل میں قید کیوں ہوں عثمان پھر بولا میرا جرم کیا ہے اتنی کیا جلدی ہے پہلے مزا تو چکھ لے پھر جرم بھی یاد آ جائے گا جل بھائی دین محمد شروع ہو جا دین محمد نے جیل کا تعلہ کھولا اور وہ تھانے دار سمیت جیل میں داخل ہوا اور عثمان پر نہ کردہ جرم کی پاداش میں تھرڈ ڈگری کا تشدد شروع ہوا عثمان عثمان تو پہلے کمال زبط سے برداشت کرتا رہا لیکن جب زبط جواب دے گیا تو وہ بے ہوش ہو جاتا وہ اپنا جرم پوچھتا تو کوئی جواب نہ ملتا اب اس نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا تھا نہ جانے یہ تشدد کا عرصہ کتنے دنوں پر محیط تھا جسم پھوڑے کی مانن دکھ رہا تھا پھر یہ تشدد روز روز ہونے لگا انسان کے جسم کی یہ خاصیت ہے کہ اگر وہ اس مشکت کا عادی ہو جائے تو یہ مزید مشاق ہو جاتا ہے وقت گزرتا رہا اب وقت یا دن کا کوئی حساب نہیں تھا فاطمہ کو بھی جب ہوش آتا تو اسے مزید کھانے کو دیا جاتا لیکن حالات کی کوئی خبر نہیں دیا تھی اب اسے زیادہ دیر بے ہوش نہیں رکھا جاتا تھا اس نے پہلے تو کچھ پوچھنے کی کوشش کی تھی لیکن سامنے سے کوئی جواب نہ ملتا تھا اور اب فاطمہ کو یقین ہو چکا تھا کہ یہاں رہنے والے سارے ہی گونگے اور بہرے ہیں جو نہ کچھ کہتے ہیں اور نہ کچھ سنتے ہیں البتہ فاطمہ کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں فاطمہ کو اپنا ماضی یاد آ چکا تھا کہ اسے کیسے اغوا کیا گیا تھا لیکن اب وہ سوچتی تھی کہ اسے اغوا کر کے کیوں چھوڑا گیا ہے اور اتنے خیال سے کیوں رکھا جا رہا ہے نہ جانے کیا حقیقت تھی وہ بھی صرف وقت گزارتی تھی دیکھو کہ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے وہیں اخبر کچھ دنوں کے لئے دور دراز کے کسی گاؤں چلا گیا تھا اس کے ملازم اور سب یہی جانتے تھے کہ اسمان کے کہ اس گاؤں میں اخبر کی دوسری بیوی ہے جس کے پاس وہ ہر دو ہفتے گزارتا ہے اور ابھی بھی وہ وہیں گیا تھا آج جب اس تشدد کا وقت قریب آیا تو یہ ان دنوں کے برعکس الگ تھا اسے مرغن کھانا دیا گیا اور پہننے کو نیا لباس اسمان نے مالے غریمت مان کر بڑی رغبت سے یہ کھانا کھایا اور لباس بھی تبدیل کیا اور کھانے کے بعد اسے چائے بھی دی گئی چائے دیتے وقت تھانے دار بولا ارے بڑا نصیب والا ہے تو مالک نے تجھے یاد کیا ہے چائے پینے کے بعد اسے اس کا سر بھاری ہونے لگا اور وہ جھومتا زمین پر گر گیا فاطمہ اپنے پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور ایک اجنبی شکل دکھائی دی وہ حیران تھی کہ یہاں کتنے لوگ رہتے ہیں اور اگر زیادہ ہیں تو کوئی آوازی کیوں نہیں آتی اس بچاری فاطمہ کو کیا پتا تھا کہ وہ تو کسی تیخانے میں قید ہے اس نوارد نے کہا میں پنکی ہوں یہ لباس پہن لو اور نہاں دھو کر تیار ہو جاؤ آج تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے ہم ذرا گھوم پھر کر واپس آئیں گے فاطمہ بولی مجھے گھر جانا ہے وہ رونے لگی ارے رو نہیں آج چل رہے ہیں نا چلو جلدی تیار ہو جاؤ شام کو چلیں گے